السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز حاضرین ایک چھوٹی سی حدیث ہے صحیح مسلم کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتو بینکم محرم فلا تظالمو کہے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو اس حدیث سے کئی ایک باتیں معلوم ہوتی ہیں پہلی بات کہ اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا جیسا کہ اللہ نے کہا بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے نہ ہی نیک لوگوں پر اور نہ ہی برے لوگوں پر دوسری بات کہ ظلم کرنا یہ حرام ہے چاہے آپ کسی طاقتور پر ظلم کریں کسی کمزور پر کریں کسی غریب پر کریں کسی مالدار پر کریں کسی مسلمان پر کریں کسی کافر پر کریں جس کسی پر آپ ظلم کریں گے تو یہ ظلم کرنا حرام ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک اس کو ظلم کے ساتھ جوڑ دیا کہا بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے اب یہ ظلم جب ہمارے درمیان حرام ہے تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے انسان تین طریقے سے دوسرے پر ظلم کرتا ہے نمبر ایک کسی کا مال ہڑپ کر نمبر دو کسی کی جان کے ساتھ کھلوار کر کے جاہے اس کو تھپڑ مار کر یا اس کا قتل کر کے اور نمبر تین یا کسی کی عزت کے ساتھ کھلوار کر کے ان تین طریقوں سے انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے اور ظلم یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی سزا دنیا کے اندر ہی دے دیا کرتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ کی سزا کو اللہ جب تک چاہے یا قیامت تک چاہے تو مؤخر کر دے سوائے دو گناہوں کے نمبر ایک ظلم اور نمبر دو والدین کی نافرمانی یا رشتہ داری کو توڑنا تو ظلم کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کے کرنے والے کو اسی دنیا کے اندر سزا دے دیتا ہے مثال کے لیے فرعون کا نام ہمارے پاس موجود ہے کہ اس نے ظلم کیا ظلم کرتا رہا یہاں تک کی اللہ رب العالمین نے جب اس کا ظلم زیادہ بڑھ گیا تو اللہ نے اسے اسی راستے میں وہ دیا اسی راستے میں ہلاک کر دیا جس راستے کو وہ اپنے لیے نجات سمجھ رہا تھا لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم کو دنیا کے اندر سزا نہیں دیتا ہے کیوں اس لیے کی اللہ اسے اس وقت تک کیلئے ڈھیل دے دیتا ہے جس دن ساری نگاہیں جھک جائیں گی اللہ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ظالموں کے کرتوت ان کے عامال ان کی حرکتوں سے اللہ کو غافل مستمجھو بے شک اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے اس دن تک کے لیے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یعنی ظالم یہ سوچے گا کہ ارے آج میرے ساتھ یہ ایسا کیسے ہو گیا اس لیے ظالم کے عمل سے اس کی حرکتوں سے اللہ کو غافل مستمجھیں وہ پوری کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے اسے ظالم کے بارے میں معلوم ہے اور اس ظالم سے وہ ضرور خبر لے گا ایک آخری بات اور وہ بات یہ ہے کہ کسی پر بھی ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں چاہے سامنے والا گنہگار ہی کیوں نہ ہو چاہے سامنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو ایک حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی مظلوم کی بدعا سے بچو ولو کانا فاجرا چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو ایک حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی مظلوم کی بدعا سے بچو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ مظلوم کی بدعا اور اللہ کے بیچ کوئی آر کوئی رکاوٹ کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی پر بھی ظلم نہ کریں اس لیے کہ ظلم کریں گے تو اس کی سزا اسی دنیا کے اندر ملے گی اور ضرور ملے گی ہسٹری تاریخ اٹھائیں تمام ظالموں کے حکایتیں ان کے قصے ان کے واقعات ان کی سٹوریز کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جس کسی نے بھی ظلم کیا اللہ رب العالمین نے اسے تباہ و برباد کر کے دنیا والوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان بنا دیا ظالم اپنے آپ کو لکی خوش قسمت نہ سمجھے کہہ رہے میرا تو کچھ نہیں ہو رہا ہے اور مظلوم اللہ کی پکڑ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ ظالم کو پکڑتا ہے تو اِنَّا اَخْدَهُ عَلِي مُن شَدید اس کی پکڑ بہت سخت ہے وہ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے پچھا کر رکھے اور اس دنیا کے اندر اللہ ہمارے قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ